ناظرین چھے ججز اسلامباد ہائی کورٹ نے خط لکھا تھا جس میں الزامات لگائے تھے ایجنسیز پر کہ وہ جوڈیشل پروسیڈنگ کو منپلیٹ کرنے کے لیے ججز کو دھمکا رہے ہیں اور اسی طرح کے دیگر الزامات بھی جس پہ کافی لے دے ہوئی وزیر آزم سے چیف جسٹس قاضی فائیسہ کی ملاقات بھی ہوئی اور اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائیسہ کو سو موٹو نوٹس بھی لینا پڑا اس سے پہلے انکوائری کمیشن بنایا جس کی سربراہی جسٹس ریٹائٹ تصدق جلانی کو دی گئی لیکن انہوں نے معذرت کی اب جو ہے تو 29 اپریل کو 29 اپریل کو اس کیس کی سماعت ہونی ہے لیکن اسلامباد ہائی کورٹ کے میں کیا چل رہا ہے ججز کیا سوچ رہے ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی حسنات محمود ملک ان سے چل کے بات کرتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے بہت شکریہ حسنات محمود ملک صاحب جوائن کرنے کے لیے یہ بتائیں کہ کیا چ دیکھیں سبھی اب تو اسلامباد ہی کورٹ نہیں اب تو سب کچھ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے سپریم کورٹ میں آپ نے دیکھا ساتھ رکنی بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس قاضی فائیسہ خود کر رہے تھے انہوں نے اس معاملے کو دیکھا لیکن آپ نے نوٹ کیا کہ سپریم کورٹ دو ایسوں میں تقسیم ہے چیف جسٹس قاضی فائیسہ کی اپروچ ذرا ڈیفرنٹ ہے وہ بظائر یہ بھی لگ رہا ہے کہ وہ اس خط لکھنے کے ٹائمنگ پہ ان کو بھی کچھ کنسان ہیں اور وہ حکومت اور بار تقریباً ان کا قریب قریب ہے موقف جہاں تک جسر اطر من اللہ جسر منصور علی شاہ یہ ججید ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو ختم کیا جائے ایک گائیڈ لائن دے دی جائیں فیوچر کے لیے تو یہ بڑا اقدام ہے میرا خیال ہے کہ جو چیف جسٹس قاضی فائیسہ ہیں وہ ان کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سٹریٹیجیز کر لیتے ہیں چیزوں کے سٹریٹیجی ان کی ہوتی ہے اس دن انہوں نے اس طریقے سے کنڈکٹ کی پروسیڈنگ وہ جو ہے وہ انہوں نے وہ ایکسپلین کیا کہ انہوں نے کس طرح اس معاملے کو دیکھا کافی وضاحتیں دیں جی وضاحتیں دیں لیکن یہ بھی کہا تصدق سنجلانی جو ہیں وہ دباؤں میں تھے لیکن ان کی تردید آگئے کہ میں دباؤں زمیر کے دباؤں میں تھا مجھے پھر کہ سوشل میڈیا کے دباؤں نہیں تھا تو دیکھیں یہ بظاہر جوڈیشل پارٹکس بھی اب ہے اس میں وہ ججز بھی ہیں جو چھے ججز کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ان کو معاملے کو جو ہے وہ حل یعنی انہوں نے بورڈ سرانس لیا ہے ان کا ساتھ دیا جائے نہیں ان کو مطلب ہے ان کا ان کو سکیور کیا جائے دیکھیں اب یہ لیٹر تو لکھ دیا گیا ہے لیکن اس کی امپلیکیشنز ہیں آپ کو پتا ہے اب جن کے خلاف لیٹر لکھا گیا ہے کیا وہ مٹی پاؤ والی ان کی بھی ہوگی پالیسی یا نہیں دیکھیں حقائق جو ہیں یہ معاملات تو ڈیڑھ سال سے چل رہے تھے ایک حکومت کے کوئی لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ معاملات تو سٹل ہو گئے تھے پھر کیسے ہو گئے ختم ہو گئے معاملات ان کو اطلاع دیا ہیں کہ جب جو ہے وہ حکومت ان جیجز کے درمیان یہ جو بھی معاملہ آیا تھا اس پہ کچھ جیجز میں اس معاملے کو سٹل بھی کیا گیا مٹی اپس میں معاملات سٹل بھی کرائے گئے تو چیف جسد قاضی فائیسہ کا جو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ یہ تھا کہ میرے تینور میں یہ سارا کچھ کرنے کا لیٹر لکھنے کا مقصد کیا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اب جب لیٹر لکھ دیا ہے تو جسد قاضی فائیسہ کا جو اپنا ریفرنس تھا اس میں بہت سے لوگوں کے سوال تھے کہ یہ اتنی بڑی پرابرٹی اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں لیگل مین سے ہی بنی ہے سارا کچھ لیکن ڈیکلیئر تو کرنی تھی لیکن پھر لوگ کہتے تھے کہ یہ اس کے پیچھے بدنیتی ہے پیچھے جو لوگ ہیں وہ اس کے پیچھے خطرناک ان کا معاملہ ہے یہ جو ججز کا لیٹر ہے جن اس میں وہی معاملہ آ رہا ہے کہ یہ ججز بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہم پہ دباؤ ہے پرٹیکل انجننگ کا اور ہم جو ہے وہ اس کے بینیفیشری آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی ہے نہیں اس کی پرٹیکل انجننگ کی نون لیک اور اس کی حکومت ہے اور نقصان جو ہے پی ٹی آئی کو ہے تو اب دیکھنا ہے کہ چیف جسر قاضی فعیس اپنے چھے مہینے میں انہوں نے ان کے عدالت سے کسی معاملے میں بھی پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف نہیں ملا ایک معاملہ جو وہ کہتے ہیں کہ بہت کریڈل لیتے ہیں کہ الیکشن انہوں نے ڈیڑھ دلوائی وہ معاملہ وہ کرتے ہیں لیکن پی ٹی آئی والے کہتے ہیں یہ الیکشن جو ہوا ہے اس نے تو اور شکوک شباد فارم فورٹی فائی فورٹی سیامن عامم سے بلہ لینا یہ وہ تو اس عدالت سے ان کو کبھی ریلیف نہیں اب اگر یہ چھے ججز کے معاملے میں پوری سپریم کورٹ کھڑی ہو جائے تو اس حکومت کو نقصان اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ آئے گا اور پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ ہوگا تو بظیر یہ لگ رہا ہے کہ اس چیز سے کیا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اس پہ ایک ہے تب کا سپریم کورٹ میں بھی یہ ٹائمنگ کیوں اس ٹائم پہ کیوں بندیال صاحب کے دور میں تھا تو اس وقت یہ لیٹر لکھتے اب کیوں کی ہے باقی جو بندیال صاحب کے دور میں ہوا ہے چیف جسٹس قاضی فائزہ جو موجودہ ہے وہ تو ذمہ دار نہیں ہو سکتے لیکن جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اتر من اللہ یہ جو ہے تو بات کر رہے ہیں کہ سفارشات ہم جو ہے تو ریکمنڈیشنز دینی چاہیے تاکہ آئندہ ایسی کوئی صورتحال نہ ہو جبکہ جسٹس جمال خان مندخیل جو ہے تو وہ اسی معاملے کو ایک اپرچونٹی جو ہے تو وہ سوچ رہے ہیں تو جو یہ دو ججز کی رائے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سلابان ہائی کورٹ کے ججز جنہوں نے خط لکھا ہے وہ الزامات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں کوئی ایسا تاثر ہے دیکھیں بات کیا ہے کہ وہ ججز نے بھی نہیں کہا کہ انکوائری کریں وہ ججز بھی چاہتے ہیں کہ معاملہ ایک دفعہ اچھل گیا ہائی لائٹ ہو گیا بس اس کے بعد ختم ہو تو وہ معاملہ اس طرح ختم نہیں ہو پا رہا میرا خیال ہے کہ جب تک ان کا انسٹویشن اب جو انکوائری کی بات ہو رہی ہے انکوائری ہو گی تو یہ ججز اگزامن ہوں گے میرا خیال ہے کہ ان ججز پہ بھی کے لیے بھی مشکلات ہوں گی عدلیہ کے لیے بھی ہوں گی تو بہت سے لوگ کہتے ہیں جی جو بھی ہے اب معاملہ ہے اس کو آگے لے آئے جائے لیکن انکوائری ہو گئی تو اس میں جو ہے وہ بظاہر یہ لگ رہا ہے اس میں دو تین تو سالیڈیٹی دکھانے والے ہیں جن کو ایسا انڈریکٹلی تو نہیں ہے معاملہ اس طرح کہ ان پہ دباؤ دو تین پہ کافی زیادہ دباؤ رہا ہے تین کب کہ اپنے خیال لکھا ہو گا تین نے الزام لگا ہے تین تین نے کلیم کیا ہے کہ ہم پہ دباؤ تھا اور تین جو ہیں بظاہر یہ لگا کہ ان کو بھی کچھ ہلکا پھلکا ہو لیکن ان کا لیٹر میں نہیں ہے تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو ہے یہ جوریشل پارٹکس اب دیکھنا ہے کہ اس میں جسر قاضی فائیسا کا جو موقف ہے اب وہ اس معاملے کو کیسے لے کے جاتے ہیں اصل جو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک طبقہ چاہ رہا ہے کہ محسن کیانی صاحب کے معاملے میں جو ہے وہ حکومتی آپ نے دیکھا ہوئے سوشل میڈیا پر ان کے حوالے سے موف چل رہی ہے کہ جی وہ یہ وہ تو دیکھنا ہوگا کہ اب اس لیٹر کے بعد جسر قاضی فائیسا اگر یہ اس طرح کی موف سپریم جوریشل کونسل میں کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اور محسن کیانی اور مزاہ نکوی صاحب میں بڑا فرق ہے ان کا اسلامباد بار میں بھی بڑی رپوٹیشن ہے کہ ان ججز کو ایک ہی نقصان ہے جو انہوں نے ہائی کورٹ کے وکیلوں نے جو دعویٰ بولا تھا اسلامباد ہائی کورٹ پہ اور اس کے بعد ان پر اٹی اے کے پرچے کرائے تھے اور یہ وہ اس پہ کچھ وکیل ان سے نراض ہیں بہت زیادہ لیکن یہ ہے کہ اگر یہ وکیل کھڑے ہو گئے تو پھر مشکلات بھی ہوں گی ایک طبقہ یہ ہے کہ اب یہ لیٹر آگیا اب ان کے لیے مشکل ہو جائے گا کسی کو ان کے خلاف کچھ کرنا تو اصل بات یہ ہے کہ اب بیک چینل یا تو چلے معاملات سیٹل ہو تو وہ بھر بات ہو سکتی ہے اگر نہیں ہوں گے اور اس کو آگے چلایا جاتا ہے تو پھر دیکھنا ہے کہ جو صرف قاضی فائصہ کے لیے بھی امتحان ہے کہ وہ کیسے اس چیز کو لے کے جاتے ہیں کیونکہ ان کا اور حکومت کا اور باہر کا ایک بڑا ایک اچھا کوارڈینیشن ہے اور اس معاملے میں اگر کوئی وہ کیا کرتے ہیں انکوائری کمیشن کا انشیٹیف جسر قاضی فائصہ کا تھا جو کہ کہتے ہیں جسر منصور علی شاہ کا کہتا اب جسر منصور علی شاہ نے اوپن ایرنگ میں کہا کہ نہیں ہمیں کوڈ آف کنڈکٹ بنانا ہے آگے کے لیے معاملہ اور یہ جاج بڑے موتب اب کاری صاحب انکوائری کمیشن حکومت انکوائری کمیشن بار انکوائری کمیشن کی بات کر رہی ہے اس موقف کی مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو پہلے راؤنڈ میں تھوڑا بیک فوٹ پہ انہیں جانا پڑا جب جلانی صاحب جو کمیٹمنٹ کر کے پیچھ اٹ گئے یہ جو آپ نے موازنہ کیا مزایر نکوی کا اور جسٹس موسن اختر کیانی کا تو ان چھے ججز میں اسلامباد ہائی کورٹ کے لگتا ایسا ہے کہ صرف جسٹس موسن اختر کیانی نے سر پہ کفن باندھ رکھا ہے اور لیکن یہ بتائیں کہ فل کورٹ جب ہوگی فل کورٹ پہ کیا دیکھیں سب نے کفن باندھا ہے اور جسٹس قاضی فائصہ کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ ان ججز پہ یہ سمجھیں کہ انہوں نے لیٹر کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں اور اس معاملے کو ان کو اس معاملے پہ وہ اگر کفن زیادہ ہی شوک کریں گے تو میرا خیال ہے ان کے ٹینور اور یہ وہی ہوگا جو آصف صحیح خوصہ نے کیا قاضی صاحب کے آصف صحیح خوصہ صاحب کی انٹیگریٹی بڑی زبردست تھی وہ دو کام انہوں نے آخری دنوں میں غلط کر دی ایک انہوں نے جسٹس قاضی فائصہ کا ریفرنس اٹھا کہ جس طرح سے چلانا چاہا جسٹس قاضی فائصہ نے ان کو ایکسپوز کیا یہ کرنا چاہ رہے ہیں اور دوسرا انہوں نے جو آخری دنوں میں ایکسٹینشن کے لیے افٹ ایکسٹینشن کے لیے جب چیف جسٹس افٹ کرتا ہے اور وہ بات کرتا ہے کہ جی اب مجھے چیف جسٹس ٹینور 65 سے 68 کر دو یہ ہے وہ ہے روغ نصیم خود کہتے ہیں جی مجھے اب ہم تو روغ نصیم صاحب نے بتایا ہے دیکھیں یہ چیزیں چیف جسٹس جو ہے جب ایکسٹینشن سیکھ کرے گا نا اور جاب ٹینور سیکھ کرے گا محمد ابراہیم نے لیٹر لکھا میں ایسا میں ہی تو ہوں غلط لکھا پیشاورہی کوڑکی چیف جسٹس نے ان کا موقع اور وہ لیٹر بھی کیوں لکھا مجھے لگ رہا ہے کہ پرسنل کوئی غصہ تھا کوئی وجہ ہوئے ہے کوئی واقعہ ہوئے ہے آپ کیا سمجھتے ہیں سارے جو پرو پی ٹی آئی ججز جن کو سمجھے جاتا ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائیسا کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں پرو پی ٹی آئی نہیں ہے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرف وہ ججز جو اس وقت سمجھتے ہیں کہ ملک میں ہماری سپیس لی جا رہی ہے ہمیں سپیس واپس ری گین کرنی ہے اور آپ سرنڈر کر چکی ہیں یا آپ بلکل سرنڈر نہیں بلکہ آپ بلکل آپ کی اور ان کی سوچ ایک ہو چکی ہے تو یہ بھی تو ایک معاملہ ہے کہ وہ ججز جو موجودہ حالات میں سٹیٹس کو توڑنا چاہ رہے ہیں وہ ایک طرف ہیں اور اس طرف یہ ہیں آپ اس کو پی ٹی آئی اور اس کے طرف نہ لے کے جائیں پی ٹی آئی مجھے دب دائیں جسٹ بابر ستار کی اللہ نے جب ایون فیلڈ پہ بیل دی کیا کچھ ان کے ساتھ کیا موسین اخترکیانی نے مریم نواز کی کٹل کری تو یہ باتیں ایسی نہیں ہیں جو اس طرح ہو رہی ہیں اور یہ ابراہیم صاحب کا معاملہ ہے یہ ایس طرح نہیں ہے پی ٹی آئی کا معاملہ ان کے ساتھ دیکھیں ججز کوئی ایسی بات ہوئی کیونکہ قاضی صاحب میں بھی ایک آرٹ ہے کہ وہ اوفینڈ کر جاتے ہیں جس طرح صحافیوں کی ایراسمنٹ کا معاملہ ہے تو وہ کہتے ہیں فیک نیوز اور یہ ڈالر کم آ رہے ہیں اس پر صحافی کہتے ہیں کہ جی آپ کا چیف جسس جب یہ بات کرے گا آپ وہ بیانیاں ہیں جو ہمارے مقتدار علکیوں کا بیانیاں ہیں کہ سوشل میڈیا کو رٹائٹ کرو آپ اس کا بیانیاں لے کے جا رہے ہیں تو ان کو یہ کنسان ہو گیا اس کے بعد آپ نے ججز کے حوالے سے کہ جی کنٹیمٹ بھی لے سکتے تو آئی کورٹ کے ججز پھر صاحب وکیلوں کے بر کہ یہ تین سو وکیل جو ہیں ان کے سگنیچر بھی نہیں ہے یہ اب اگر کسی نے بات کرنی ہے تو سپریم کورٹ بار کرے حالانکہ آپ کا جب قادی صاحب کا ریفرنس دا تو یہ ساری پرونشل بار پٹیشن ڈالی تھی سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل کے علاوہ ساری بار نے ڈالی تھی تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بار کو چھوٹی بار جو پرونشل ہیں ان کو بھی افینڈ وکیل جو تین سو ہیں ان کو بھی افینڈ کریں گے صاحبیوں کو بھی افینڈ کریں گے تو ایسی طرح کچھ بات ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوئے ہیں میرا خیال ہے کوئی ایسی ایس حج نہیں ہے کہ وہ کوپیٹیائی کا معاملہ ہے انہوں نے اپنا کتھرسز نکالا خامخا اور ایسا لگا کہ وہ کسی بات پہ وہ تھے اور انہوں نے یہ چیز کی کہ پبلک میں کہ دیکھیں حقیقت یہ ہے یہ ہے اب یہ جو بات لوگ کر رہے ہیں کہ چونتیسوہ نمبر ہے جی فلان کا یہ نمبر ہے یہ سینیلٹی اس طرح میرا خیال ہے کہ نہیں سینیلٹی جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہوتی ہے کہ ہائی کورٹ کا چیف جسس کون سا لیا جاتا ہے ہم یہ نہیں کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ جی کون سا سینئر آئے اب جو جسر فان صادر تھے سب سے سینئر تھے ان سے جونئر ہوتا یہ ہے کہ چیف جسس کون سا ہے سینیلٹی میں اس کو اوپر لیا جاتا ہے اب ابراہیم صاحب کا یہ تو بات ٹھیک ہے کہ تین اسامیہ چار خالی تھی نہیں مفان آ گیا اور تین کو چھوڑ دیا وہ ان کی بات لیکن ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے یہ پرون یہ کیپی بار بات کرتی پشاور بار کرتی پھر بات وہ بار چھپیں وہ آپ کو انڈورس نہیں کرنے تو آپ کس خاتے میں لیٹر لکھ رہے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے لکھ رہے ہیں جبکہ پشاور آئے کورٹ میں بھی اسامیہ خالی ہے نہیں دیکھیں ان کی کوئی اسی طرح لیٹر جو قاضی صاحب کا معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب بھی جو ہے وہ اس معاملے میں بڑا ان کو اتیاد برتنی ہے موجودہ حالات میں کس طرح کی سوچ ہے لوگ اس کو دیکھیں آپ نے دیکھا اے آر وائی پہ ایک خبر بھی چلی پھر اس کے بعد رک گئی ہے کہ جی مسفدہ دیار ہو رہا ہے کانسٹویشنل میں دیکھیں میری متعداد آراہ ہیں پہلی تو آراہ یہ تھی کہ کاری صاحب نہیں مان رہے وہ ایسی چیز نہیں کریں گے بڑے مشکل ہے وہ ہوگا یہ ہوگا لیکن جو وکیل ہیں بڑے انفلوشنل جو ہر طرف رابطے میں ہیں کچھ جو ہیں وہ بہت وہ سمجھتے ہیں ایک تو ایک بڑے ویل ان فارم آدمی نے بتایا کہ جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں حکومت ہیں وہ بہت سیٹسفائیڈ ہیں اور ان کو ہونا بھی چاہیے جسید قاضی فائصہ نے بڑی امپاور کیا ہے ایکزیکٹیو کو اور بڑی کانفیڈنس دیا ہے ان کو ان کو سکیور کیا ہے حکومت کو پی ٹی آئی کا نیریٹیو میں اگر یہ چھے ججز والے معاملے میں اگر وہ اٹھا لیں تو ان کا نیریٹیو تو سٹابلشمنٹ کو بھی سکی ہوگا سٹ پیک ہوگا نہیں وہ مطلب ہے کہ چھے مہینوں میں پی ٹی آئی نو مئی کے بعد جو کچھ ہوا ان خواتین کو بھی بیل نہیں ہوئی سب کو پتہ ہے تو قاضی صاحب کا میرا خیال ہے کہ جو یہ ان کے لیے بلیسنگ ہوگی جسید قاضی فائصہ موجود حکومت کے لیے اور اسٹابلشمنٹ وہ چاہیں گے کہ ہو اب قاضی صاحب کیا چاہتے ہیں یہ علیہ دا بات ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں لوگ ایسے ہی اپنے تجیزیہ کریں گے اصل بات یہ ہے کہ وہ اب کیا لیکن وہ تو ہمیشہ پارلیمنٹ کہتے ہیں سپریم ہے جب پارلیمنٹ جو جس پہ اطراز تو ہے کہ فارم فورٹی فائی والی نہیں ہے یہ فورٹی سیون والی ہے اس کے جب کانسویشن امینڈمنٹ کریں گے اور اس کے بعد جب کریں گے تو کیا وہ کتنے کامیاب ہو پائیں گے کتنی ان کی پاپولیٹی بڑے گی کم ہوگی لیکن یہ باتیں یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں فیک نیوز ہیں یہ ساری تو یہ فیک نیوز چلی ہے حکومت نے ایک ہلکی سی کہا ہے کہ ایسی ابھی تک فیلال بات نہیں ہے سپریم کورٹ خاموشی ہے ملکل سپریم کورٹ میں بھی چاہیے تھا کہ کہتے ہیں اداروں کی مضبوطی کے لیے یہ کام نہیں ہوگا لیکن پارلیمنٹ سپریم ہے پارلیمنٹ اگر کر دے تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں تو یہ بات یہ ہے کہ اس وقت جوریشنل پارلیٹکس نیشنل پارلیٹکس یہ ساری ایک ہو چکی ہیں نیریٹیب کا معاملہ ہے چھے ججز کا معاملہ اگر زیادہ اوشلہ زیادہ ان کی سپورٹ ملی تو پی ٹی آئی کو فیدہ ہوگا حکومت کو نقصان ہوگا اسٹیبلشمنٹ کو نقصان ہوگا جسے کاری فائزہ میرا خیال ہے نہیں چاہتے کہ ان حالات میں اس ٹائم پر یہ معاملہ زیادہ ہوچ ہے یہ سو موٹو کہ آپ کو کتنی ہیرنگز نظر آ رہی ہیں کتنی ہیرنگز میں یہ کنکلوڈ ہو جائے گا یہ معاملہ آپ کا کیا انداز ہے دیکھنا ہوگا کہ یہ کب تک ہوتا ہے لیکن ایک بات یہ بھی ہو رہی ہے میاں داؤد بڑے آپ نے دیکھا ہمارے دوست ہیں میں تو ان کو جا ہے وہ اور بھی ایک دو صافیوں نے بات کی لیکن ان کی انہوں نے کہا سو جج نکال لیں ہیں سو جج ایک سو چھوٹل ہیں تو سو نکال لیں سو تو خیر نہیں نکلیں گے لیکن یہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح معاملات اگر کائی صاحب کو کسویشن امینڈمنٹ کے ساتھ ٹینور بڑے گا تو پھر تو علیہ میں بڑی تبدیلیں آئیں گی یہ میاں داؤد وہ ہیں جنہوں نے مزایر نکوی کو نکلوا دی اب وہ سو ججز کے پیچھے پڑے ہوئے نہیں انہوں نے آج ایک ٹویٹ آپ نے بھی دیکھا ہوگا تو وہ ان کا ٹویٹ ہے ان کا بڑا اس بات میں میں ان کی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی نہ کوئی بات کہیں ہو رہی ہے تو تب بھی بات ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ججز کو سیکیور کرنا انڈیپنڈنس آف جریشری کو سیکیور کرنا مین اوبجیکٹیو ہے لیکن بذہر یہ لگ رہا ہے کہ جو تقسیم ہے جریشری میں جسر قادی فائصہ جس طرح ان کا اپنا ریفرنس تھا اور جس طرح وہ کہتے تھے کہ میں نے ججزوں کو سیکیور کرنا ہے یہ اور انڈیپنڈنس آف جریشری زیادہ امپارٹنٹی ہی ہم حالانکہ بندیال کہتے تھے اکاؤنٹی بیٹی ہے اور وہ کہتے تھے کہ جی اگر کسی جج کی بی بی کا معاملہ ہو تو وہ انسٹویشن کے لیے سٹکمہ ہے نہ کہ اس جج کے لیے لیکن ہم سمیت سب نے کہا کہ نہیں یہ انڈیپنڈنس آف جریشری کا معاملہ ہے اس کی پیچھے بدنیتی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ کاری صاحب کیا کرتے ہیں اس کو اکاؤنٹی بیٹی کا معاملہ بناتے ہیں یہ انڈیپنڈنس آف جریشری کا بناتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ججز نے غلط بھی کیا ہو ٹائمنگ غلط ہے لیٹر ٹھیک نہیں ہے ٹائمنگ لیکن اس کی امپلیکیشن کیا ہوں گے اگر ان ججز کے ساتھ اگر سپرین پورٹ نہیں کھڑی ہوتی تو اس سے اس کا اوورال میسیج کیا جائے گا یہ امپورٹنٹ ہے اور بظیر یہ لگ رہا ہے کہ وکیل اور امام وہ اس معاملے میں جو ہیں وہ ان چینج ججز نے اپنا شارٹ اچھا کھیل ہے اور وہ کھڑے ہیں دیکھنا ہوگا کہ کاری صاحب وہ اپنی انہیں ایکسپلینیشن دی ہیں ان کا ایک سپورٹ جو پی ٹی آئی نون لی کا جو ورکر سپورٹر جو میڈیا پرسند ہیں وہ تو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن اوورال ان کی دیکھیں نا کاری صاحب نے کتنی اپنی کہاں کہاں کس سیگمنٹ آف سوائیٹی سے اپنی سپورٹ لوز کی ہے صاحبیوں وکیلوں سے تین سو وکیل جنہوں نے اس وقت بھی ساتھ کھڑے تھے جب قاضی صاحب خلاف ریفرنٹ وہ پھر جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو یہ صاحبیوں کا جب آپ پہلے آپ نے جی ایٹی کے نوٹس گئے پھر کہا کہ جی یہ دادر کا معاملہ ہے صاحبیوں میں معاملہ معاملہ ہے کہ یار بات تو ٹھیک ہے ہم نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ فیک نیوز ہیں سب کچھ ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کا نیریٹیو اور اور ریاست کی تیہ داروں کا ایک ہوگا تو مقصان یہ ہوگا کہ جو جنور لوگ ہیں وہ بھی اس کٹیرے میں آ جائیں گے تو یہ ساری چیزیں ہیں اب دیکھنا ہے کہ قائل صاحب اس معاملے میں کیسے کرتے ہیں فیلال تو میرا خیال ہے کہ ان کی دن بہ دن ان پر disappointment لوگوں کو وکیلوں کو بھی ہے ان کے جو کئی وکیل جو ہیں ماضی میں professional group جو ہے پہلے جب ان کے خلاف ریفرنس تھا independent group professional group دونوں تھے ساتھ اب اس وقت professional group الید ہے independent group ان کے ساتھ کھڑا ہے یہ ایسن بون آزم تارر یہ لوگ کھڑے ہیں ان کی وجہ ہے یہ بھی یہ ہے کہ حکومت ہے جتن قاضی فائزہ صاحب قاضی فائزہ صاحب کے لیے امتحان اس وقت ہوگا جب اگر وہ نون لے گیا موجودہ حکومت کے لیے کوئی ایسا آرڈر کرتے ہیں جو موجودہ صورتحال میں ان کے لیے پریشانی پھر ٹیسٹ ہوگا ان لوگوں کے لیے جو قائص تو اس وقت قائص صاحب کے ساتھ جو کھڑے ہیں لوگ وہ لوگ کھڑے ہیں جو امران سے نفرت کرتے ہیں پی ٹی آئی سے نفرت کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت بہتر ہے وہ لوگ کھڑے ہیں باقی جو سمجھتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت اور بے شاک امران خان کی پالیسیاں غلط ہیں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن جمہوریت ہے لوگوں نے وارڈ دیا ہے تو اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے وہ جو نظریہ کے لوگ ہیں وہ اب مطمئن نہیں ہے تیرہ جنوری کے فیصلے کے بعد بہت شکریہ استاد ملک صاحب تو ناظرین انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا معاملہ ہے اب دیکھتے ہیں کہ چھے ججز کے خط پر سپریم کورٹ کیا کرتی ہے ٹوئنٹی نائن اپریل کو اس کیس کی دوبارہ سمات ہے فیل وقت کیلئے اتنی ہی اللہ حافظ